موسیقی حفاظت میں پوشالی کو نہلانے لے گیا تھا اس نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا جب میں نے اکیلے جانے کی خواہش ظاہر کی تو وہ بیڑی زمین پر پھینکتے ہوئے بولا میں تمہارے ساتھ جاؤں گا ہمیں تمہارے حفاظت پر لگایا گیا ہے یہ سارا علاقہ دشمن کے زیر اثر ہے میں نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کے ساتھ چل پڑا غسل کرنے کے بعد میں واپس آیا تو کیلے کے پتوں میں ابلے ہوئے چاول اور مچھلی رکھی تھی ساتھ مٹی کے گلاسوں میں چائے بھی تھی خدا جانے یہ چیزیں یہاں کیسے دستیاب ہو گئی تھی اس تازہ ناشتے سے میرے اس خیال کو مزید تقویت ملی کہ یہ لوگ اصل میں دشمن کے آدمی ہی ہیں ہم نے ناشتہ کیا دو تمیل جھومپڑی کے کھلے دروازے کے باہر پوزیشن لے کر بیٹھے تھے ہم آپس میں کوئی بات نہیں کر سکتے تھے خاموش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے اور پھر باہر ناریل اور کیلے کے درختوں کی طرف تکنے لگتے جہاں صبح کی سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی ہمارا جالی تمیل لیڈر دوپہر کو بھی نہ آیا دوپہر کو ہمیں چاول اور مچھلی دی گئی جھومپڑی کے آگے پہرہ لگا تھا ہمیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی ضرورت کے وقت دو مسلح آدمی ہمارے آگے پیچھے چلتے تھے اسمان پر اچانک بادل چھا گئے روشنی پھیکی پڑ گئی شام سے ذرا پہلے ہمارا تمیل لیڈر آ گیا شاید وہ نیم فوجی جزیرے پر گیا تھا اور وہاں سے ہمارے بارے میں تازہ احکامات لے کر واپس آیا تھا اس نے جھومپڑی میں آتے ہی کہا ہمارے جس ایجنٹ نے ہمیں تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے بھیجا تھا میں نے وائرلیس پر اس سے رابطہ قائم کیا ہے وہ تم دونوں کی سلامتی کے بارے میں بہت پریشان تھا اس نے کہا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تم دونوں کولمبو اس کے ہاں پناہ لے سکو وہ تمہیں کولمبو میں اکیلے بھی نہیں چھوڑنا چاہتا اس نے مجھے زور دے کر کہا ہے کہ تم دونوں کو ہر حالت میں تمہارے ماسٹر سپائے کے خفیہ ٹھکانے پر ہی پہنچایا جائے چنانچہ اب تمہارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ مجھے ماسٹر سپائے کے خفیہ ٹھکانے کے بارے میں بتا دو تاکہ میں تمہیں اس کے حوالے کر کے اپنے فرض سے سبدوش ہو جاؤں یہی وہ نئے احکامات تھے جو تم لیڈر جزیرے کے جلاد صفت بچر اور زرد رو جیک سے لے کر آیا تھا یہ گویا ہم سے راز اگلوانے کا آخری حربہ تھا میں نے اپنے چہرے پر لاعلمی کے تاثرات پیدا کرتے ہوئے کہا ہم اپنے ایجنٹ کے شکر گزار ہیں کہ اسے ہماری سلامتی کی اتنی فکر ہے لیکن ہم تو کسی ماسٹر سپائے کو نہیں جانتے ہم نے اسے دیکھا تک نہیں پھر اس کے خفیہ ٹھکانے کا ہمیں کیسے علم ہو سکتا ہے تم لیڈر کے چہرے پر درشتگی کے تاثرات ایک پل کے لیے اُبھر کر غائب ہو گئے کہنے لگا پھر ہم مجبور ہیں تمہیں اس وقت تک اسی جگہ رہنا ہوگا جب تک ہمیں ماسٹر سپائے کے ٹھکانے کا علم نہیں ہو جاتا اور تم لوگ یہاں دو تین دن سے زیادہ رہ بھی نہیں سکتے کیونکہ میری اطلاع کے مطابق دشمن تمہیں شمال کے سارے ٹاپووں میں تلاش کر رہا ہے دو ایک دن میں مسلح کمپنی اس ٹاپو پر بھی بہن جائے گی اس طرح تم اپنے ساتھ ہمیں بھی مروا دو گئے بہتر یہی ہے کہ اپنے ذہن پر زور دے کر سوچو شاید تمہیں ماسٹر سپائے کا نام اور اس کا خفیہ ٹھکانہ یادہ جائے اس شخص کا لہجہ آئست آئستہ دھمکی آمیز ہوتا جا رہا تھا میں نے کہا مجھے جب کسی ماسٹر سپائے کا ٹھکانہ معلوم ہی نہیں ہے تو میں اپنے ذہن پر کیا زور دوں اب تمہیں لیڈر پوشالی کے طرف متوجہ ہوا کیا تمہیں بھی کچھ یاد نہیں ہے آخر تم نے اس شخص کو ضرور دیکھا ہوگا اور تم اسے جانتی بھی ہوگی جس نے تمہیں کولمبو کے روسی صفارت خانے میں نوکر کروایا تھا پوشالی نے پرسکون لہجے میں کہا میں کسی کو نہیں جانتی ایک آدمی ایمپلائیمنٹ ایکسچینج میں مجھے ملا تھا اور اس نے مجھے صفارت خانے کی نوکری کی پیشکش کی تھی میں چونکہ بیکار تھی اس لیے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا تمہیں لیڈر نے گہری سانس لی پھر اس نے سٹین گن پر زور سے ہاتھ مارا اور سگرٹ کو پاؤں سے مسلتا ہوا جھونپڑی سے باہر نکل گیا جھونپڑی کا دروازہ بند کر دیا گیا آسمان پر چونکہ بادل چھائے ہوئے تھے اس لیے دروازہ بند ہو جانے سے چونپڑی میں ہلکا ہلکا اندھیرہ چھا گیا تھا پوشالی نے میری طرف دیکھا میں پہلے ہی اس کی طرف متوجہ تھا ہم نے کوئی بات نہ کی مگر آنکھوں یا آنکھوں میں ایک دوسرے کو تسلی دی کہ ہم نے مناسب موقف اختیار کیا ہے ہمیں معلوم تھا کہ باہر سخت پہرہ ہے اور ہماری آواز سنی جا سکتی ہے ایک دو منٹ ہم خاموش بیٹھے رہے پھر میں نے سرگوشی میں کہا وہ سٹیمر نہیں آئے گا جس پر یہ لوگ ہمیں یہاں سے لے جانے والے تھے پوشالی نے بھی سرگوشی میں ہی جواب دیا اب ہمیں یہاں سے بھاگ نکلنا ہے پوشالی کے اس فیصلے نے میرے اندر ایک نئی طاقت پیدا کر دی حقیقت یہ تھی کہ نفسیاتی طور پر میں اس فیصلے کا انتظار کر رہا تھا جزیرے میں سیاہ فام بچر کے پورے بریگیڈ نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا وہاں سے فرار اتنا آسان نہیں تھا لیکن اس ٹاپو میں تمیل لیڈر کے کچھ مسلح آدمی ہی اس کے ساتھ تھے جن پر قابو پایا جا سکتا تھا پوشالی کو یہاں مورک نہیں تھی وہ مارشل آرٹس کی ماہر ایک تجربہ کار اور منجی ہوئی دلیر کمانڈو تھی میں نے اٹھ کر بانس کی دیوار کی درزوں سے باہر دیکھا تمیل لیڈر وہاں نہیں تھا مگر اس کے آدمی جھومپڑی کے چاروں طرف ٹہلتے ہوئے برابر پہرہ دے رہے تھے میں واپس آ کر پوشالی کے پاس پیٹھ گیا پھر اس نے اس کے طرف چھک کر آہستہ سے کہا ہماری نگرانی کی جا رہی ہے پوشالی نے جھومپڑی کے دروازے کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا اور گہری سانس لے کر بولی کوئی آ رہا ہے اس نے آنے والے کے قدموں کی چاپ سن لی تھی میں اس سے پرے ہٹ گیا دروازہ کھلا یہ وہی تمیل لیڈر تھا سٹین گن اس کے کاندے سے لٹک رہی تھی اس نے آتے ہی پوشالی کو مخاطب کیا تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ آؤ اپنا ایک ایجنٹ یہاں آیا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں جانتا ہے چل کر اس کی شناخت کر لو پوشالی نے چونک کر میں ہی طرف دیکھا میں اسے اکیلے نہیں جانے دینا چاہتا تھا میں نے ساتھ چلنے پر اسرار کیا تو تمیل لیڈر نے درشت لہجے میں کہا تم اسی چھونپڑی میں بیٹھو گئے اور وہ پوشالی کو بازو سے پکڑ کر باہر لے گیا یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے کھل کر سخت رویہ اختیار کیا تھا میں جلدی سے اٹھ کر بندروازے کے ساتھ لگ گیا شام کا پھیکا پھیکا اندھیرہ زمین پر اترنے لگا تھا باہر تمیل لیڈر کے ساتھ مزید دو آدمی شامل ہو گئے میری نظروں کے سامنے وہ پوشالی کو لے کر دائیں جانب درختوں میں غائب ہو گئے ہو سکتا ہے ان لوگوں نے ہمارے کسی ایجنٹ کو پکڑ لیا ہو اور اب اس کی شناخت اور تستیق کرنا چاہتے ہوں میں پریشانی کے عالم میں جھونپڑی میں کچھ دیر ٹہلتا رہا پھر بیٹھ گیا جون جون وقت گزر رہا تھا میری بیچینی میں اضافہ ہو رہا تھا کہیں یہ لوگ پوشالی پر تشدد کرنے کے لیے تو اسے نہیں لے گئے اس خیال نے مجھے مسترب کر دیا میں اٹھ کر دروازے پر آیا دروازے کو باہر سے بند کر دیا جاتا تھا میں نے دور پہرے پر کھڑے ہوئے مسلح آدمی کو آواز دے کر بھلایا وہ بھاگ کر دروازے کے پاس آیا تو سٹین گن کی نالی بانس کی درز میں سے اندر ڈال کر بولا اگر پھر آواز نکالی تو فائر کر دوں گا میں پیچھے ہٹ گیا دیوار کی درز میں سے باہر دیکھا شام کے جھٹ پٹے میں پہرے دار سٹین گن بانس کی درز میں سے کھینچ کر چند قدم کے فاصلے پر جا کر چھونپڑی کے آگے ٹہلنے لگا سامنے کی طرف سے دوسرے پہرے دار نے اسے آواز دے کر پوچھا کیا بات ہے اس نے جواب میں کہا سب ٹھیک ہے اب اس حقیقت میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ ہم پر تشدد کا دوسرا دور شروع ہو چکا تھا میں پیچھے ہٹ گیا کچھ دیر عالم استراب میں ٹہلتا رہا پھر نارگل کی چھال والی چٹائی پر بیٹھ گیا میرا دماغ قسم قسم کے حیجان خیز خیالات کی آماج کا بنا ہوا تھا خدا جانے یہ لوگ پوشالی کے ساتھ کس قسم کا بہیمانہ سلوک کر رہے تھے کچھ دیر بعد رات کا اندھیرہ چھا گیا چھونپڑی میں کوئی موبتی نہ تھی میں اندھیرے کے سمندر میں جیسے ڈوب گیا تھا باہر بھی کچھ نظر نہ آتا تھا میں چھونپڑی کے دروازے سے لگ کر کھڑا درزوں میں سے باہر دیکھ رہا تھا کہ دور درختوں میں روشنی نظر آئی کوئی شخص لالٹین لے چلا رہا تھا قریبانے پر معلوم ہوا کہ یہ دین آدمی تھے جنہوں نے سٹین گننے اٹھا رکھی تھی وہ چھونپڑی کی طرف ہی چلے آ رہے تھے میں چٹائی پر بیٹھ گیا دروازہ کھلا اور لالٹین کی روشنی چھونپڑی میں پھیل گئی ان دینوں آدمیوں کو میں نے پہلی بار ہی دیکھا تھا ان میں سے ایک نے کہا اٹھو ہمارے ساتھ چلو ایک آدمی لالٹین لے کر میرے آگے اور دو آدمی سٹین گن تانے میرے پیچھے ہو گئے درختوں میں دائیں جانب گھومے تو سامنے ریل کے ایک چھوٹے ڈبے کی طرح کی ایک لکڑی کی بیرک دکھائی دی اس کا لکڑی کا دروازہ بند تھا اور اندر سے کسی کے کراہنے کی آوازہ رہی تھی میرے ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اندر گیس کے لیمپ کی تیز روشنی نے میری آنکھوں کو چندیا دیا پیچھے سے مجھے دھکا دے کر اندر گرا دیا گیا دروازہ بند ہو گیا میں اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا اٹھا تو سامنے میں نے جو منظر دیکھا اس کی مجھے پہلے ہی سے توقع تھی مگر میں یہ منظر کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا پوشالی کے کپڑے لکڑی کے فرش پر پڑے تھے کپڑوں کے پاس ہی وہ اس طرح پڑی تھی کہ اس کے ہاتھ پاؤں فرش میں ٹھکی ہوئی لوہے کی بڑی بڑی میخوں کے ساتھ باندھیے گئے تھے اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں کر رہ رہی تھی تمی لیڈر پاس ہی سٹول پر بیٹھا ہوا خونخار نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا سٹین گن اس کے زانوں پر تھی اس نے سٹین گن اپنے دہنے ہاتھ میں لے کر نالی کا رخ میری طرف کر دیا اور بولا تھوڑی دیر میں تم دونوں کی خون آلود لاشیں یہاں تڑپ رہی ہوں گی یہ تمہارا آخری موقع ہے ہمیں کولمبو والے ایجنٹ کا نام اور پتہ بتا دو تمہیں اور تمہاری دوست کو باحفاظت کولمبو پہنچا دیا جائے گا مجھ سے پوشالی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی میں چہرہ دوسری طرف کر کے فرش پر بیٹھ گیا تمی لیڈر اٹھ کر میرے اقب میں آ گیا اس نے گن کی نال میری گردن سے لگا دی اور گرج کر بولا بتاؤ وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے تم دونوں کو سفارت خانے میں گاغذات اڑانے کے لیے بھیجا تھا یہ مت بھولنا کہ تم سفارت خانے کے ایک عالی افسر کو قتل کر چکے ہو جواب دو میں نے وہی جواب دھورایا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہمیں اس جال میں الچھایا گیا ہے ہم دونوں بے گناہ ہیں تمی لیڈر نے پوری طاقت سے میری کمر پر لات ماری میں مو کے بل آگے کو جاگرہ وہ غر آیا اور سمر نوف کو قتل تمہارے باپ نے کیا تھا اب اس نے مجھ پر لاتوں کی بوچھاڑ کر دی خدا جانے میرے اندر کہاں سے اتنی طاقت آگئی اصل میں یہ طاقت تو میرے اندر پہلے ہی سے موجود تھی بس ایک شولہ سا میرے جسم میں بھڑکا جس نے میرے سارے بدن میں آگ لگا دی اور میں آتش فشان پہاڑ بن گیا میرے اندر جیسے ایک دھماکہ سا ہوا میں نے اچھل کر تمی لیڈر کے دہنے جبڑے پر پوری طاقت سے اپنی کلائی ماری میری کلائی اس وقت فال آدی بن چکی تھی تمی لیڈر کو اس حملے کی ہرگز امید نہ تھی وہ اس کے لیے تیار بھی نہیں تھا میرے وار سے تمی لیڈر لڑکھڑا آیا اور اس کے ہاتھ سے گن نیچے گر پڑی میں نے گن کی طرف کوئی توجہ نہ دی پلک جھبکنے سے بھی کم مدت میں میں نے اچھل کر اس کی گردن دونوں ہاتھوں کے شکنجے میں لے لی میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آواز بھی نکلے اور ایسا ہی ہوا میرے ناخن اس کی گردن میں پیوست ہو چکے تھے گیس لائٹ میں اس کی ابلی ہوئی آنکھیں مجھے صاف نظر آ رہی تھی شروع میں اس نے کچھ ہاتھ پاؤں مارے اور میری گرفت سے نکلنے کی کوشش کی مگر میرا حملہ اس قدر اچانک اور بھرپور تھا کہ وہ بہت جلد بے بس ہو گیا اسے ہلاک کرنے میں بمشکل پندرہ سے بیس سیکنڈ لگے ہوں گے پوشالی فرش پر پڑی مجھے تک رہی تھی جب مجھے اتمنان ہو گیا کہ تمل لیڈر میں اب جان باقی نہیں رہی تو میں نے اس کی گردن چھوڑ دی پھر میں نے تیزی سے پوشالی کے ہاتھ پاؤں کھول کر اس پر کپڑے ڈال دیئے پوشالی جلدی جلدی کپڑے پہننے لگی میں دبے پاؤں چلتا دروازے تک گیا دروازے میں تھوڑا سا سراخ تھا میں نے باہر دیکھا سامنے کچھ فاصلے پر لالٹین زمین پر رکھے تینوں تمل بیٹھے تھے جو مجھے یہاں تک لائے تھے گنز انہوں نے اپنے کندھوں سے لٹکا رکھی تھی وہ سگرٹ کے کش لگاتے ہوئے تمل زبان میں باتیں کر رہے تھے میں جلدی سے پلٹ کر پوشالی کے پاس آیا اور اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا پھر لپک کر تمل لیڈر کی سٹینگن اٹھائی میں نے پوشالی کے کان میں آہستہ سے کہا دو ایک بار حلق سے کر رہنے کی آواز نکالو پوشالی نے ویسا ہی کیا میں اس وقت دروازے پر سراخ کے باہر دیکھ رہا تھا تینوں تملوں نے کر رہنے کی آواز سن لی تھی مگر انہوں نے ایک پل کے لیے بھی اس بیرک نماء کمرے کی طرف نہیں دیکھا تھا انہیں معلوم تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے اندر سے اسی قسم کی آوازیں آنی چاہیے تھیں اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہاں سے کیسے نکلا جائے پوشالی جو ایک لمحہ پہلے نے ڈھال پڑی تھی اب اس کے اندر بھی جیسے نئی طاقت آ گئی تھی اس نے تمل لیڈر کی لاش کی طرف اشارہ کیا میں نے لاش کو گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ ایک طرف ڈال دیا تاکہ اگر کوئی دروازے سے اندر آئے تو اسے لاش نظر نہ آئے سب سے بڑا مسئلہ ان تین آدمیوں کو ٹھکانے لگانے کا تھا جو باہر درخت کے نیچے لالٹین پاس رکھے بیٹھے تھے میرے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ ایک دم سے اندر نہ آ جائیں کیونکہ ایسی صورت میں مجھے مجبوراً سٹین گن چلانی پڑتی جو میں نہیں چاہتا تھا فائرنگ کی آواز سے ٹاپو میں موجود تمل لیڈر کے دوسرے ساتھ ہی بھی ہوشیار ہو جاتے مجھے یقین تھا کہ ان تینوں آدمیوں کے علاوہ بھی کچھ نیم مسلح فوجی تمل اس ٹاپو میں موجود ہیں اس ڈبا نمہ بیرک میں صرف ایک کھڑکی تھی جو بند تھی اور اندر سے چٹخنی لگی تھی ورنہ باہر سے اسے کھول کر کبھی بھی اندر چھانکا جا سکتا تھا ایک بات کی مجھے تسلی تھی کہ جب تک تمل لیڈر نہ بلائے کوئی اندر نہیں آئے گا لیکن زیادہ وقت گزر جانے پر کوئی نہ کوئی وہاں آ سکتا تھا انہیں کچھ دیر بعد شک بھی ہو سکتا تھا کہ اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی یہی وجہ تھی کہ میں نے پوشالی سے کہا تھا کہ وہ بلند آواز میں کر رہا ہے تاکہ باہر ان لوگوں کو اتمنان ہو جائے کہ اندر ان کا لیڈر تشدد کر رہا ہے مصیبت یہ تھی کہ بند کھڑکی بھی ان کے دروازے کے آخر پر تھی اگر اس کا رخ جنگل کی دوسری جانب ہوتا تو ہم اسے کھول کر نکل سکتے تھے لیکن ایسی بات نہیں تھی کھڑکی اور دروازہ ایک ہی رخ پر تھے گیس کا لیمپ کونے کے سٹول پر رکھا اسی طرح جل رہا تھا جب پانچ سات منٹ خاموشی سے گزر گئے تو میں نے حلق سے ایک عذیتناک دبی دبی چیخ کی آواز نکالی اور پھر لپک کر دروازے کی طرف کی درز میں سے باہر دیکھا تینوں مسلح آدمی باتیں کرتے کرتے چپ ہو گئے تھے انہوں نے ایک نظر بیرک کی جانب دیکھا اور دوبارہ سگڑ پینے اور باتیں کرنے میں مشغول ہو گئے لیکن میں یہ ڈراما زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ سکتا تھا جلد یا بدیر میرا بھانڈا پھوٹ سکتا تھا میرے پاس سوچنے اور کسی سکیم پر عمل کرنے کے لیے بہت تھوڑا وقت تھا اس تھوڑے وقت میں مجھے کوئی سکیم یا منصوبہ بھی سوچنا تھا اور اس پر فوری طور پر عمل کر کے ان تینوں دشمنوں سے نجات حاصل کرنی تھی میں پوشالی کو لے کر کونے میں آ گیا اور سرگوشیوں میں اس سے مشورے کرنے لگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے پوشالی کے چہرے پر ابھی تک تشدد کے اثرات نمائیا تھے مگر وہ پوری طرح چوکس تھی اپنا مو میرے کانوں کے قریب لاکر کہنے لگی صرف ایک ہی ترقیب میری سمجھ میں آ رہی ہے دروازے پر ٹھک ٹھک کر کے باہر والوں میں سے کسی کو اندر بلاؤ میں نے آہستہ سے کہا اگر تینوں اٹھ کر آ گئے تو مجھے فائر کرنا پڑے گا جو ہمارے حق میں نقصان دے ہوگا پوشالی غور کرنے لگی پھر سر اٹھا کر بولی دوسرا کوئی طریقہ نہیں اگر تم نے آواز دی تو وہ تمہاری آواز پہچان لیں گے اس صورت میں وہ تینوں ہی اندر کو لپکیں گے میں باہر نہیں جا سکتی وہ مجھے اندر بندھا ہوا دیکھ کر گئے ہیں میں نے سٹین گن کا میگزین کھول کر دیکھا میگزین بھرا ہوا تھا ایک ترقیب میری سمجھ میں آ گئی میں نے پوشالی سے کہا کہ وہ دروازے کے سامنے والے کونے میں سر جھکا کر فرش پر بیٹھ جائے اس طرح وہ باہر سے آنے والے کو دیکھ سکتی تھی پوشالی نے سرگوشی میں پوچھا تم کیا کرنا چاہتے ہو میں نے کہا جو میں کہتا ہوں ویسا ہی کروں پوشالی سامنے والے کونے میں دیوار کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھ گئی میں تمیل لیڈر کی لاش کو کھسیٹ کر کونے میں گیس لیمپ والے سٹول کے پاس لے گیا پھر دوسرا خالی سٹول وہاں لاکر رکھا لیڈر کی لاش کو اس پر بٹھا کر اس کی ٹیک پیچھے دیوار سے لگا دی لاش ایک طرف لڑک جاتی تھی میں نے بڑی مشکل سے اسے اس طرح ٹکایا کہ اگر کوئی دروازے سے داخل ہو تو اسے ایسے ہی لگے کہ تمیل لیڈر گیس لیمپ کے پاس سٹول پر بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا ہے پھر میں بند دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا میں نے گن کو نیچے فرش پر رکھ دیا اور دروازے کے قریب مو لے جا کر ان کے مزدور بھی انگریزی میں بات کرتے تھے دوسری بات یہ تھی کہ میں نے تمیل لیڈر کو بھی کشتی میں اپنے ان ساتھیوں سے انگریزی میں بات کرتے دیکھا تھا کمون پکارتے ہی میں نے درز میں سے باہر دیکھا لالٹائن کے پاس بیٹھے ہوئے تینوں آدمیوں میں سے ایک آدمی سٹین گن سنبھالتا ہوا تیزی سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بیرک کے دروازے کی طرف بڑھا دروازے کی اندر سے کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی میں اس رخ پر کھڑا تھا کہ جب دروازہ کھلے تو آنے والے کی پیٹھ میری طرف ہو اور مو تمیل لیڈر کی سٹول پر بیٹھی لاش کی جانب ہو دروازہ کھلا نیم فوجی تمیل نے اندر آتے ہی کونے میں دیکھا اور تمیل زبان میں بولا کیا حکم ہے میں نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا اور اسے قیامت خیز چھٹکا دے کر پیچھے کی طرف کھینچ لیا اور پاؤں سے دروازہ بند کر دیا وہ دبلہ پتلہ نیم فوجی تمیل تھا جنوب میں رہنے والے تقریباً سبھی دبلے پتلے تھے ایک ہی جھٹکے میں اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی میں نے اسے دوسرے کونے میں فرش پر لٹا دیا پوشالی جلدی سے اٹھی اور نیم فوجی تمیل کی سٹین گن کو اس نے اپنے قبضے میں کر لیا میگزین کو چیک کیا اور غصے میں اپنی آواز کو دباتے ہوئے بولی میں باقی دو آدمیوں سے بھی اپنی بے حرمتی کا بدلہ لینا چاہتی ہوں انہیں بھی اندر بلاو میں اپنے ہونٹ بھیج کر چپ ہو گیا پوشالی میرے وطن کی خاطر بہت بڑی قربانی دے رہی تھی میرا دل چاہا ان چاروں کے پرزے اڑا دوں میں دوبارہ کمن کہہ کر دوسرے آدمی کو اندر نہیں بلا سکتا تھا میرے اس طرح بلانے پر ان کو شک ہو سکتا تھا مجھے کسی نہ کسی ترقیب پر فوری عمل کرنے کی ضرورت تھی میں نے دروازے کے سراخ سے باہر دیکھا اب دونوں تمل اٹھ کر درختوں کے پاس ٹہلنے لگے تھے ان میں ایک نے بیرک کے بند دروازے کی طرف دیکھ کر کچھ کہا لالٹین کی روشنی میں ان کے چہرے مجھے صاف نظر آ رہے تھے دوسرے تمل نے کندھے اچھکا کر تحیر اور لاعلمی کا اظہار کیا اور پھر اس طرح سے ٹہلنے لگے جیسے پہرہ دے رہے ہوں اچانک میرے دماغ میں ایک ترقیب آ گئی اس وقت وہی ترقیب سب سے موضوع اور مناسب تھی میں پوشالی کو کونے ملے گیا اور اسے ساری ترقیب سمجھائی اس نے ایک پل کے لیے میری طرف دیکھ کر کچھ سوچا تھوڑا بہت غور کیا پھر سٹین گن مجھے پکڑا دی اور دروازے کی طرف بڑھیں میں ایک بار پھر دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا دونوں سٹین گنیں میں نے اپنے پاس ہی فرش پر رکھ دی دروازے کے پاس جا کر پوشالی نے اپنے بالوں کو بکھیر دیا حلق سے ایسی آواز نکالی جیسے سخت تکلیف میں ہو اور دروازہ کھول کر بہار اپنے آپ کو یوں گھاس پر گرا دیا جیسے کسی نے اندر سے اسے دھکا دیا ہو اس کے باہر گرتے ہی میں نے دروازے کو اندر کی طرف کھینچ لیا اور آنکھ سراخ کے ساتھ لگا دی پوشالی کو باہر گرتے دیکھ کر دونوں لپک کر اس کی طرف آئے پوشالی نے اپنے آپ کو بے ہوش ظاہر کیا دونوں تمل پوشالی کو جھک کر دیکھ رہے تھے یہاں قدر اندھیرہ تھا لالٹین کچھ فاصلے پر درخت کے نیچے روشن تھی میں دھڑکتے دل کے ساتھ ان تملوں کی ایک ایک حرکت کا بغوار جائزہ لے رہا تھا مجھے ایک ہی خطرہ تھا کہ کہیں دونوں ساتھ ہی بیرک کی طرف نہ بڑھیں اس صورت میں فائرنگ کرنا ضروری ہو جاتا مگر میری خوش قسمتی کہ ان میں سے ایک تمل تو بے ہوش پوشالی کے پاس ہی بیٹھا رہا اور دوسرا تمل شکوک و شبہات میں گم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دروازے کے پاس آ گیا میں پیچھے ہٹ گیا اس نے تمل زبان میں اپنے لیڈر سے پوچھا سر میں اندر آ جاؤں میں نے دوسری طرف مو کر کے ذرا خانس کر کہا کمن وہ تمل بھی اندر آ گیا میرے پاس ایک ایسا محفوظ وار تھا جس سے اس کی آواز بھی نہ نکلے اور وہ جہنم رسید بھی ہو جائے اور ایسا ہی ہوا دو سیکنڈ میں اس کی لاش میرے بازووں میں جھول گئی میں نے اس کا گلہ نہیں دبایا تھا بلکہ اس کی گردن کی ہڈی توڑی تھی لاش کو میں پیچھے گھسیٹ کر لے گیا اب باہر صرف ایک تمل نیم فوجی باقی رہ گیا تھا جب اس کا دوسرا ساتھی بھی اندر جا کر واپس نہ آیا تو اسے شکسہ ہوا میری نظریں دروازے کے سراخ میں سے برابر اس پر جمع ہوئی تھی یہ تمل اندر آنے یا اپنے لیڈر کو وہاں سے آواز دینے کی بجائے وہاں سے کھسک گیا شاید وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے پاس جا کر انہیں صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتا تھا یہ بڑی خطرناک بات تھی اس خطرے کا احساس پوشالی کو بھی ہو گیا تمل دو قدم چلا ہوگا کہ پوشالی شیرنی کی طرح اٹھی اور اس نے پیچھے سے تمل کی دبلی پتلی گردن پر اتنے زور سے کلائی ماری کہ وہ گر پڑا میں چھلانگ لگا کر بیرک سے باہر نکلا اور دوسرے لمحے تمل کی گردن میرے بازوں کے شکنجے میں تھی ہم نے اس کی لاش کو بھی بیرک کے فرش پر ڈال دیا ہم نے ان لاشوں کی جلدی جلدی تلاش لی ہمیں کچھ نقدی ملی جسے ہم نے اپنے پاس رکھ لیا تمل لیڈر کی لاش ابھی تک سٹول پر بیٹھی تھی اس کی بیلٹ میں ایک شکاری خنجر لگا ہوا تھا پوشالی نے خنجر کھینچ لیا اور میری طرف دیکھا اس کے آنکھوں سے انتقام کے شراریں نکل رہے تھے کہنے لگی تم ایک منٹ کے لیے باہر جاؤ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے یہ اس کا حق تھا اسے اس کی اجازت دے دینی چاہیے تھی میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ اسے جو کچھ بھی کرنا ہے جلدی کریں کیونکہ ہمارا وہاں زیادہ دیر ٹھیرنا مناسب نہیں میں باہر نکل آیا باہر آتے ہی میں نے درخت کے نیچے جلنے والی لالٹین کو پجھا دیا چاروں طرف گھنی جھاڑیوں اور درختوں میں تاری کی اور سنناٹے کا راج تھا آسمان ضرور ابرالوت تھا کیونکہ ایک بھی تارہ چمکتا دکھائی نہ دیا ہوا میں خنکی تھی اور کسی جھاڑی میں سے جھینگر کے بولنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی جو سنناٹے کو مزید بھیانک بنا رہی تھی دو منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ میں نے بیرک کے دروازے کے پاس جا کر پوشالی کو آہستہ سے باہر بھلایا پوشالی نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر کہا اندر آ جاؤ اندر جا کر میں نے گیس لیمپ کی روشنی میں یہ منظر دیکھا کہ تینوں تمیلوں اور ان کے لیڈر کی لاشیں فرش پر اس حالت میں پڑی تھی کہ ان کے کٹے ہوئے سر ان کے سینوں پر رکھے ہوئے تھے پوشالی نے اپنی بے حرمتی کا انتقام لے لیا تھا میں نے پوشالی کی طرف دیکھا اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے میں اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے آیا خنجر پوشالی نے وہیں بھینک دیا یہاں سے شمال مشرق کی طرف نکلو ادھر ضرور کوئی گھاٹ ہوگا درختوں کے درمیان اندھیرے میں ایک پگڈنڈی بنی ہوئی تھی ہم تیز تیز قدموں سے چلنے لگے گنے ہمارے کندوں سے لٹک رہی تھی آگے درختوں کے درمیان ایک کھلی جگہ تھی لیکن جہاں کوئی جھکی وغیرہ نہیں تھی ہوا میں سمندر کی نمی اور سمندر کی خاص خوشبور اچھی ہوئی تھی پوشالی میرے آگے آگے چل رہی تھی اس نے رکھ کر آسمان کی طرف دیکھا اور بولی بادلوں نے تاروں کو چھپا دیا ہے ورنان تاروں سے ہم راستے کا حساب لگا سکتے تھے میں نے دور درختوں کی ایک قطار کی طرف اشارہ کیا اور کہا ان درختوں کے پیچھے سمندر ہوگا ممکن ہے وہاں ہمیں سمیان ٹائپ کی کوئی کشتی مل جائے پوشالی بولی لیکن کشتی میں بیٹھ کر ہم جائیں گے کس طرف اوپر کی جانب تو بھارت ہے اور دائیں بائیں جانب آسٹریلیا نیوزی لینڈ تک وسیع و عریض خطرناک سمندر پھیلا ہوا ہے اگر ہماری کشتی کہیں اس طرف بھٹک گئی تو ہمارا انجام ایک علمناک موت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے باتیں کرتے ہوئے ہم چلتے بھی جا رہے تھے میں نے کہا ہم بائیں جانب جزیرہ نمہ جافنہ کے ٹاپوں کے ساتھ ساتھ مغرب کی طرف ٹالی منار تک سفر کریں گے ٹالی منار سے ہمیں کولمبو ایکسپریس مل جائے گی پوشالی خاموشی سے چلتی رہی اس نے کوئی جواب نہ دیا یہ کام اتنا آسان نہیں تھا صبح ہوتے ہی ہمارے فرار کا سب کو علم ہو جاتا اور ہماری تلاش میں جزیرہ نمہ کے ٹاپوں میں جگہ جگہ چھاپے مارے جاتے ہمیں صبح ہونے سے پہلے پہلے ٹالی منار تک پہنچنا تھا یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں تھی کیونکہ یہ بات یقینی نہیں تھی کہ ہمیں سمندر کے کنارے کوئی کشتی مل جائے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دباہ کر all notifications on کر لیجئے